یہ سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا ذکر چھوٹی سی دعا ہے چند لفظوں کی انی مغلوبن فنتصر چھوٹی سی دعا لیکن اپنے اندر ایک آن رکھ یہ مانگی تھی اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے جب لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے ساڑھے نو سو سال گزر چکے تھے ساڑھے نو سو سال اللہ تعالی نے عمر بڑی طویل عطا فرمائی اس لئے مثال دی جاتی ہے عمر نوح ساڑھے نو سو سال قرآن کریم نے صاف فرمایا کہ ساڑھے نو سو سال رہے اور مسلسل دعوت دیتے رہے مگر قوم تھی کہ ماننے پر نہیں آتی اور دھمکیاں دیتی کہ اگر تم نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہماری دین کی خلاف نیا دین لے کر آگئے تو ہم تمہیں پتر ماریں گے ہم تمہیں نکال باہر کریں گے خدا نے کیا کیا دھمکیاں دیتی اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ انی مغلوبن پنتصر اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں یعنی میرے جو مخالفین ہیں میرے جو دشمن ہیں وہ مجھ پر غالب آ چکے بہت کوشش کی میں نے سورہ نوح کے اندر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کا ذکر کیا ہے اور دعاوں کا تو یہ دعا فرمائی کہ دوسرے مرے مخالف مجھ پر غالب آ چکے ہیں پنتصر لہذا آپ ہی میرا بدلہ لیجئے اور آپ ہی میری مدد فرمائیے چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مخالفین کو طوفان بھیجا اور طوفان سے علاق کر دیا تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے مختصر سے الفاظ میں ویسے لمبی دعائیں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی سورہ نوح کے اندر بیان ہوئی لیکن یہ اختصار سے چھوٹی سی دعا سورہ قمر بیان فرما دی یہ ہمارے لئے ایک سبق ہے اور دشمن غالب آرہا ہے تکلیف پہنچانے والے تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اس وقت میں اس کو چاہیے کہ اللہ کو پکارے چھوٹی سی جملہ ہے ہر قسم کی مخالفت اور میں ارز کرتا ہوں کہ خاص طور پر جو انسان کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے علاوہ دشمنوں کے مخالفتوں کے ہم سب کو جس کی شدید ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نفس اور شیطان ہم پر غلبہ پالے گناہ کے تقاضے دل میں پیدا ہوتا ہے شیطان بہکاتا ہے کہتا ہے کہ فلاں گناہ کر لو نفس بہکاتا ہے کہ وہ لذتوں کا تعلیم ہے تو لذتوں کی طرف آدمی کو بہکا کر لے جاتا ہے یہ آنکھ سے لذت لے لو ایک نامحرم کو دیکھ لو آج کل تو اللہ بچائے جو اسباب نگاہوں کے گناہوں کے اسباب اتنے پھیل گئے ہیں چاروں طرح اور اتنے پھیل گئے ہیں اتنے پھیل گئے ہیں کہ آدمی کو اپنا ایمان بچانا ہو گیا ہے یہ جو ٹیلی فون ہاتھ میں آ گیا اس میں اللہ بچائے ساری دنیا کی غلازتیں جمع اور نفس نفس کے تقاضوں کی اس میں تکمیل کا سامان ہے اور آگ بڑھکی ہوئی ہے آگ بڑھکی ہوئی ہے خواہشات نفس کی ہر طرف آگ بڑھکی ہوئی ہے تو مانگو ربی انی مغلوب میں سارے دنیا کے اس موجودہ ماحول سے مغلوب ہو گیا ہوں مانگو قدم بڑھائے بغیر مانگنا تو ایسا ہے کہ محض خواب و خیال ہے لیکن قدم تھوڑا سا بڑھاؤ تھوڑی سی گناہ کی برائی دل میں پیدا کرو اور سست کے دل سے مانگو باقی ہے گناہ اے اللہ میں اس گناہ کے تقاضے آپ سے مغلوب ہو رہا ہوں ہے بری بات بہت بری بات ہے یا اللہ میں نادم ہوں اس تقاضے کے وجہ سے بھی نادم اور اپنی طرف سے میں کوشش کرتا ہوں اور پھر آپ سے مانگتا ہوں حضرت مانا رومی ربطلاللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھو کہ بھرپور جوانی ہے اور ایسی دعوت مل رہی ہے خلوت ہے تنہائی ہے دروازے بند ہیں تالے پڑے ہوئے تو کیا کیا معلوم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ تالے پڑے ہوئے ہیں باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے مگر دروازے تک بھاگ گئے اور پکار لیا اللہ کہ اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا باقی بچانا آپ کا کام ہے اگر آپ اپنے رحمت سے مدد نہیں فرمائیں گے تو تو میں خود بھی مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور جاہلوں میں بن جاؤں گا مانگتے ہیں مانگا مگر دروازے تک جائے کر مانگا تمہارا رومی فرماتے ہیں کہ گرچہ رخنا نہیں اس عالم را پدید خیرہ یوسف وار می باید دوی اگرچہ تمہیں کوئی رخنا نظر نہیں آرہا باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آرہا لیکن کم از کم یوسف کی طرح یوسف علیہ السلام کی طرح بھاگ تو جاؤ دروازے تک دیکھو پہ دروازے کون کھولتا ہے گرچہ رخنا نہیں اس عالم را پدید خیرہ یوسف وار می باید دوید یعنی یوسف علیہ السلام کی طرح بھاگ کے جانا چاہیے جتنا ہو سکے تو جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں آدمی اپنے آپ کو مجبور پا رہا ہو کہ بھئی کہیں مجھ سے گناہ سرزد نہ ہو جائے تو یہ چھوٹی سی دعا ہے یاد کر لو رب انی مغلوب اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں مجھے مدد فرما میری تو یہ ہے تو چھوٹی سی دو تین لفظ کی لیکن میں کہا کائنات پوشیدہ ہے اس میں کائنات پوشیدہ ہے مغلوبیت چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو چاہے دنیا بھی ہو چاہے اخربی ہو جیسے بھی مغلوبیت ہو کوئی دوسرا غالی وارہ ہے تو یہ مانگ لو اور مانگتے رہو یعنی کہ ایک مطلب مانگ کے پارک ہو گئے مانگتے رہو مانگتے بن جاؤ پھر دکھو اللہ تعالیٰ کس طرح دروازے کھولتے ہیں کھولیں گے اور ضرور کھولیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ جب بیشی ہوگی تو کم از کم تم یہ کہہ سکو کہ یا اللہ میں نے آپ سے مانگا تھا میں نے آپ سے مانگا تھا کوشش بھی کی تھی اور مانگا بھی تھا تو پھر کیا وہ کچھ دشمنی ہے تمہارے ساتھ اللہ میاں کو کہ پھر بھی تمہیں جانم میں ڈال دیں گے کچھ دشمنی ہے وہ انشاءاللہ رحم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دعا فرما دے